نمازکار ساتھیوں آج ہم لوگ جوڈیشل ریویو ارثات نیائی کنر ریلیکشن پر چرزہ کریں گے بھارتی لوگ تنتر میں یا کسی بھی لوگ تنتر میں ایک بہت گمبھیر سمسیہ یہ آتی ہے کہ سرکار کے جو انگ ہوتے ہیں خاص طور سے ویبستھاپی کا اور کاریپالی کا اور نیائیپالی کا تین انگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ان سب ہی کو سمویدھان کے انروب کام کرنا ہوتا ہے یہ لوگ تنتر کی یا جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پورے جو سمویدھان بات کی آتما ہے اگر ہماری یہ سنستائیں سرکار کے انگ سمویدھان کے انروب نہیں چلیں گے تو پھر اس سمویدھان کا اوچھتے ہی کیا ہے پھر تو سمویدھان کاغذی سمویدھان ہو کے رہ جائے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ویبستھاپی کا کاریپالی کا اور نیائیپالی کا یہ تینوں ہی کیول اور کیول سمویدھان کے انروب چلیں اب پریشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری لے کون کون یہ سنشت کرے کہ ویبستھاپی کا سمویدھان کے انروب چل رہی ہے کون یہ سنشت کرے کہ کاریپالی کا سمویدھان کے انروب چل رہی ہے کون یہ سنشت کرے کہ نیائیپالی کا بھی سمویدھان کے انروب چل رہی ہے دنیا کے جتنے بھی لوگتنٹر ہیں جتنے بھی ستھاپیت لوگتنٹر ہیں اس میں ابھی تک تو فیلحال یہی ویبستہ ہر جگہ ماننے ہے کہ اس میں نیائے پالکہ کو یہ ادھگار دیا گیا ہے اسی کو یہ اتر رہی تو سونپا گیا ہے کہ آپ ہی اس مسئلے کو نپٹائیے اور یہ سمبیدھان کی جو گریمہ ہے ارتاد سمبیدھان کے پرعودانوں کے انسار ہی دیش کے ساشن چلیں اور دیش کی سمس ستائیں اور سمس سویقتی کاری کریں یہ آپ ہی سنشت کریے اس لئے جتنے بھی لوگ تند رہیں اس میں نیائے پالکہ کو ہی ادھگار دیا گیا ہے کہ نیائے پالکہ ہی اس بات کی جانچ کرے کہ سرکار کے سب ہی انگ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کو درست کرے تو درست کیسے کرے وہ ہم لوگ دیکھیں گے لیکن ابھی فی الحال ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ادھیکار یہ جو دائت نیائے پالکہ کو سنوپا گیا ہے کہ نیائے پالکہ سنشت کرے کہ سرکار کے سب ہی انگ کیول اور کیول سنوپیدھان کے انسار کار کریں اسی کو نیائے کنر نے ریچھا کہا جاتا ہے اور اس لیے جوڈیشل ریو اپنے آپ میں ایک بہت ہی مہتوکون اہلو ہے اور نیائے پالکہ کو اس لیے بھی ایک بہت ہی وشیش درجہ پر آپت ہو جاتا ہے کیونکہ نیائے پالکہ کو بھی سنوپیدھان کے انسار چلنا ہوتا ہے نیائے پالکہ کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بھی کیول اور کیول سنوپیدھان کے انسار ہی کاری کرے گی وہ کوئی منمانہ کاری نہیں کر سکتی ہے تو اسے نیائی پالیکہ کو نیائی پالیکار پر بھی نیانترہ رکھنا پڑتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں پہلا پرشن یہ جو ہم لوگوں نے سامنے اٹھڑا ہے کہ بھئی نیائی پالیکار پر بھی نیانترہ رکھنا پڑتا ہے یہ آپ نے سمجھنا سمجھا کہ نیائی پالیکار کیا ہے اب نیائی پونر ریکشن کا دیکھتے ہیں کہ نیائی پونر ریکشن کی ضرورت پڑھی کیا ہوں نیائی پونر ریکشن کی ضرورت ایک تو میں نے آپ کو پہلی چیز بتایا کہ سبھی کو سامن بتا کا ایمسار چلنا ہے اور اس لئے نیائی پالیکار ہی یہ جان سکتی ہے کہ بھئی سامن بتان کے پراودھان کیا ہے ہم اور آپ کے تو سمجھ میں آئے گا نہیں کاری پالیکار اور منتریوں کے سمجھ میں تو آئے گا نہیں ٹرینڈ لوگ ہی ہوتے ہیں جو کی سمبیدھان کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں وہ کام نے کیول او کیول نیای پالیکہ ہی کر سکتی ہے کولی بیٹھ کے اپنا نیای ایلیوں میں ان سے بیکشت ہے کہ وہ سمبیدھان کو سمجھیں سمبیدھان کی بھاونا کو سمجھیں اس کے پرابدھان کو سمجھیں اسی کا نروپ وہ اچھے ہو برے صحیح ہو غلط کا نیرنے لیں کہ کیا صحیح ہے وہ کیا غلط ہے وہ اسی کا امسار اپنا آدیش دیں لیکن جو یہ پرشن ہے کہ کیوں اس کی ضرورت پڑی ہے تو ٹھیک ہے ایک تو سمبیدھان کے انصار چلنا چاہیے لیکن جو مول چیز ہے وہ یہ ہے کہ سمبیدھان کے انصار چلنا اس لیے چاہیے کیونکہ سمبیدھان سب کی شکتیوں کو سیمت کرتا ہے وہ ویروس تھاپیگا کی شکتیوں کو بھی سیمت کرتا ہے وہ کاری پالیکہ کی بھی شکتیوں کو سیمت کرتا ہے وہ نیای پالیکہ کی بھی شکتیوں کو سیمت کرتا ہے وہ کیندر کی بھی شکتیوں کو سیمت کرتا ہے وہ راجی کی شکتیوں کو بھی سیمت کرتا ہے وہ جتنے بھی سمارے دیش میں ابھی کرن ہیں جتنے بھی ستہ کے جو کیندر ہیں ان سب کو وہ ایک پرکار سے نیانترت کرتا ہے سب کو سیمت کرتا ہے کہ آپ کو سیمت ہی شکتیاں دی گئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں سنگی ویوستہ کی استعافتنا کی گئی سنگ کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتا راجی کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے سنسط کوئی بھی کانوں نہیں بڑا سکتی ہے ان کو سیمت شکتیاں دی گئی ہیں کہ آپ یہی کان کر سکتے ہیں اور اسی لیے سنبیدھان کی سروچتہ کو سنشد کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بھی ابھی کرن کوئی بھی سنبیدھان ایک سنسطہ بھارتی ہے لوگ تنتر میں سنبیدھان کے دائرے کا اُلنگن نہ کرے سنبیدھان کے اندر ہی رہ کے اپنے کاریوں کا اپنے اترلہیتوں کا نربہند کریں اسی لیے ہمارے لوگ تنتر میں یا کسی بھی لوگ تنتر میں نیایت پانا رکشہ کیا ہو سکتا پڑتی ہے اور جب فیقتیوں کا پرشن آتا ہے کہ یہ توبی کرنوں کی بات ہوئی تو فیقتیوں کا یہ پرشن ہے کہ ان کو کچھ مولی عدکار پرابت ہے مالی جی کی سرکاریں ان کے مولی عدکاروں کا حنان کریں ان کے مولی عدکاروں کا اتکرمڑ کریں ان کے مولی کا دکار سمعبت کر دیں تو ایسی پرستیوں میں بھی اگر ان کے مولی کا دکاروں پر اتکرامن ہوتا ہے تو نیائے پالکہ اس بات کی جانت پرطال کرے گی کیوں ایسا ہو رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کرے صحیح کرے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کی ہم کو دیکھنی ہوتی ہیں کیوں نیائے پالکہ کو نیائے پالکہ نیائے پالکہ دیا گیا ہے اور تیزی چیز کی کیسی نیائے پالکہ اس کو کرتی ہے اس پر بھی ہم لوگ چلسہ کریں گی کہ نیائے پالکہ کس طریقے سے اس کو سنشت کرنے کا پریاز کرتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یا سرکار کا کوئی اپنے اتردائکٹوں کا نروہن ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے یا سمبیدان کے پرابدانہ کو اور لگن کر رہا ہے تکرامن کر رہا ہے تو کیسے اس پر انکش لگائے جائے دیکٹی کر رہا ہے تو بھی انکش لگے گا سرکار کر رہی ہے تو بھی انکش لگے گا دونوں پینکش لگانے کا یہ جو ذمہ داری ہے اس کو نیائے پالکہ نیائے پالکہ نیائے پانہ نیچھان کے عدھکار کے دوارہ سمپادت کرنے کی کوشش کرتی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نیائے پالکہ ہے وہ اس کام کو کرنے میں کیا کیا کرتی ہے کیسے کیسے کرتی ہے اور کیا کیا کر سکتی ہے وہ تو آپ دیکھیں کہ نیائے پالکہ پہلے لیتے ہیں کہ سنسد سنسد دو کام کر سکتی ہے سمیدھان میں سنشودھان کر سکتی ہے اور کوئی کانون میں رہ سکتی ہے دو کام سنسد کر سکتی ہے اور ان دونوں ہی کاموں کی جانچ نیائے پالکہ کر سکتی ہے بھارتی جو نیائے پانہ نیچھان کی ویوستہ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں لاغو ہے اس میں نیائے پالکہ کوئی دیکھنا پڑے گا کہ اگر سنسد نے کوئی کانون بنایا تو وہ کانون واسطہ میں سمیدھان کے پراودھان کے انکول ہے یا نہیں یہ اپنے آپ میں ایک چیز ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ سنسد کو سمیدھان میں سنشودھان کرنے کا حدکار ہے تو ایک ججمنٹ دیا اور اس کی چرچار ان لوگ کبھی کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ججمنٹ مانے آتا ہے کہ اشوانان بھارتی کیسوسو کہتے ہیں اور اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ پریباشت کیا کہ سپریم کورٹ نہ کیول سنسد کے بنایا گئے کانونوں کی جانچ کرے گا کہ وہ سمیدھان کے انکول ہے کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ سنسد کے دوارہ کیے گئے سمیدھان کے سنشودھنوں کی بھی جانچ کرے گا کہ وہ واسطہ میں سمیدھان کے مولک دھانچے کے انکول ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو نیائے پالی کا ہی سنشت کرے گی کیونکہ اس نے اس کا کوئی اوبجیکٹیو کرائیٹیریا نہیں دیا ہے کہ مولک دھانچہ سمیدھان کا سنشودھن کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کیا وہ سمیدھان کا مول دھانچہ ہے یا نہیں ہے تو لیکن بہرحال جو آج کی تاریخ میں جو عدیقار کو امریکہ کی بھی نیائے پالی کا کو پرابط نہیں ہے ارتعت امریکہ بھی نیائے پالی کا سمیدھان کے سنشودھنوں میں سم بہتر کوئی بھی ہستقشیب نہیں کر سکتی وہ کام بھارتی نیائے پالی کا نے اپنے ذمہے لے لیا ہے کہ ہم تو سمیدھان کے سنشودھنوں میں بھی ہستقشیب کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ واسطہ میں آپ نے جو سمیدھان کا سنشودھن کیا ہے وہ اب مول دھانچے کے انبول ہے کی نہیں تو پہلا کام تو سنسد نیائی جو پرنہ نیریکشن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سنسد کے دوارہ بنائے گئے قانون یا سنسد کے دوارہ کیے گئے سمیدھان کے سنشودھنوں پر نیائی پالی کا جانچتی ہے اور اس کا پنہ نیریکشن کرتی ہے کہ واسطہ میں وہ سنسد کی بھاونہ کے انکول ہیں یا نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو ان کو اسمیدھانی گوشت کر دیا جاتا ہے اسمیدھانی گوشت کرنے کا مطلب کہ وہ سنسد کا سنسد امان نے ہو گیا وہ قانون امان نے ہو گیا وہ لاغو نہیں ہو سکتی یہ اپنے آپ نے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی شکٹی ہے جو نیائی پالی کا کو نیائی پران ریچھن کے مطلب سے ہمارے سمیدھان نے پردار کی ہے نمبر ایک دوسرا چیز کی جو کاری پالی کا ارثات آپ جانتے ہیں کاری پالی کا میں ایک تو راجنیتی کاری پالی کا ہوتی ہے اور ایک استھائی کاری پالی کا ہوتی ہے جس کو ہم ایڈمینسٹریشن کہتے ہیں اور اس کو مینسٹری کہ سکتے ہیں یا کانسل آف مینسٹرز کیسے تو چاہے منتری منڈل یا منتری پریشت کے دوارے کوئی آدیش جاری کیا گیا ہو اور چاہے وہ سکیٹری کے دوارہ یا کسی پرشاشن منترالے کسی ادھیکاری کی دوارے کوئی آدیش جاری کیا گیا ہو ہماری جو نیائی پالی کا ہے وہ خاتر سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ دیکھیں کہ منتری منڈل کے دوارہ جو بھی نردنے لیے گئے ہیں وہ سمیدھان کے انروپ ہیں یا نہیں ہیں اور سرکار کے بیوین منترالے وں کے دوارہ جو آدیش دیئے گئے ہیں نرگت کیے گئے ہیں وہ سمیدھان کے انکول ہیں کی نہیں ہیں تو یہ تمام چیزیں اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ ادھیکار دیتی ہیں جہاں تک ہماری نیائی پالی کا کا سوال ہے تو یہ تو ہوئی کیندرے اس طرح اور بلکل ٹھیک یہی چیز راجیوں کے اس طرح پہ بھی لاغو ہے کہ راجیوں کی جو سرکاریں کانون مناتی ہیں اور راجیوں کے جو کاری پالی کا سرکاریں کاری پالی کا جو آدیش دیتے ہیں راجی کی جو سرکاریں جتے ہیں تو راجی میں بلکل ایستیتی ہے کہ راجی کی اگر ویدھان سمحاؤں کانون پاریت ہوا یا راجی سرکار کو یادیش نرگیت ہوا نیرت ہوا تو اسے بھی سمحاؤں انکول ہونا پڑے گا سمحاؤں کی بھاونا سمحاؤں مول ڈھانچا کے انکول ہونا پڑے گا سمحاؤں پراو دھان کے انکول ہونا پڑے گا اور اگر نہیں ہوگا تو نیائی پالی کا اسے نرست کر دے گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیائی پالی کا چاہے وہ کینڈ کی سرکار ہو چاہے پرانت کی چرکار ہو اور چاہے وہ اس تھانی سرکار ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں پنچاؤتوں اور مہا پالی کا نگر پالی کا کو بھی ایک پیدار کا مہدانک درجہ پرات کے ادھکاری ہو یا ہماری سنصد ہو اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو سنبیدھان کے پرابدھان کی یا سنبیدھان کے مور ڈھانچے کی اوڈاڑڑا کے ورد ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کو نرست کر سکتے ہیں اس کو آج سنبیدھان نگوشت کر ہوتی ہے کہ ہماری جو سرکاریں ہیں وہ کہیں منمانہ کام نہ کرنے لگے سنصد منمانہ کام نہ کرنے لگے یا کچھ تکراؤ کی ستھی کی راج میں نہ پیدا ہو جائے اس لئے ان کو لگو کی آج ہے اب آج دیکھیں کہ ہماری جو سنبیدھان ہے اس میں ایسے کونسے پرابدھان ہیں جنہوں نے کی ہماری نیائی پالکہ کو یہ نیائی پونن رلکشن کرنے کا ادھکار بھی دیا ہے اس میں میں کچھ کا ذکر کروں گا سبھی کا ذکر کرنا تو سنبھو نہیں ہو پائے گا لیکن کچھ پرابدھان وں دیش ستنتر ہونے کے پور جو بھی کانون بنے تھے اور دیش ستنتر ہونے کے بعد جو کانون بنے گے یہ دیکھنا نیائی پالکہ سارے سارے کانون سمیدھان سمت ہونا چاہیئے اب کون سنشت کرے گا دیش ستنتر ہونے کے پور جو کانون بنے تھے وہ کانون آپ کی جو نیا سمیدھان بنا اس کی انروپ ہیں کی نہیں اور اگر انروپ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سمیدھان ہوں گے تو جانچ کون کرے گا نیا پالکہ جانچ کرے گی نیا کون ریچ سے آہت ہوتا ہے تو کون اس کی جانچ کرے گا کہ وہ فرمدامنٹل رائٹس کا وائلیشن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کیا کر رہا جانچ کون کرے گا نیا پالکہ جانچ کرے گی اور یہی چیز آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کو دیا گیا ہے عدھکار 226 کے انترکت اگر آپ موڑی دیکاروں کا حنان ہوتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں جانچ کون کرے گا تو ہائی کورٹ جانچ کرے گا تو آرٹکل 32 اور آرٹکل 226 یہ اپنے آپ میں بہت امپورنٹ ہے اسی کے ساتھ آرٹکل 131 سے لے کے آرٹکل 136 تک کا جو پرابدھان ہے وہ بھی اپنے ماندیجے کیندر اور راج میں کوئی جھگڑا ہو جائے کیندر اور راج میں کسی بات پر تکراؤ ہو جائے تو کون اس کی جانچ کرے گا کیندر ساہی ہے کہ راج ساہی ہے کون جانچ کرے گا اس کی یا اگر کوئی اپیل کرنا چاہتا ہے تو اپیل کرے گا یا کبھی سپیشل پیٹیشن گرانٹ کیا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پراویدان آسنکھ ایسے پراویدان ہے ہمارے سمویدان میں جو کی اس بات کو سنشت کرنے کے لیے نیای پالیکا کے پاس جانے کے لیے ویوش کرتے ہیں کہ آپ پاس کوئی چاہ رہی نہیں ہے نیای پالیکا آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنا بوجھ ہوتا ہے اور اس پر مقدم وہاں پی جاتے رہتے ہیں نیای پالیکا ہم سے جوشتی رہتی ہے ان کو حل کرنے کوشش کرتے رہے بھلے اس میں دیر ہوتی ہے بہت غلم لگتا ہے وہ گزرا مسئلہ ہے ہمارے دیش میں دیری کا اور سرکار کر سکے گی اور راج سرکار کر سکے گی تو اس پر سی یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمیں آدھار بتاتی ہے کیوں آدھار کہاں سے آپ کو نیای پالیکا کو کس نے عدھکار دے دیا کہ آپ نیای تون رکشن کرے تو یہ کچھ پرابدان ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ اس بات کے لیے ستر رکھیں گے کہ کسی آدھار کس پرابدان نیای پالیکا کو یہ عدھکرت کرتے ہیں کہ وہ سرکاروں کے کاری پالیکا کے ویوستہ کی کاریوں کا ایک پرکار سے نیای پرنار رکشن کریں جیسے کہ جس بھی نیای پرنار چاہے وہ آدھے سرکار ان کے دورہ کیا گیا کوئی بھی کاری ہو آدھے کے روپ میں سرکانون کے روپ میں یا سنبیدھان کے سنجھوڈن کے روپ میں اگر اس پر نیای پالیکا نے نیای پرنار رکشن کر کہ یہ کہ دیا کہ یہ سنبیدھان کے پرابدان کے پتکول ہیں تو آدھے سنجھوڈن نرست ہو جائے گا اور اس پرکار سے ہمارے جو ہمارا دیش ہے ہماری جو سنجھوڈھان ہے اس کی سرکشہ ہماری نیای پالیکا کے دورہ نیای پرنار رکشن کے دکار سے ہوتی ہے تو اس پرکار سے آروج نہ بھی کی جاتی ہے کہ دیش کی بھاونہ مان لیجے سنجھوڈھان کے ساتھ ہے کانون کے ساتھ ہے اور کچھ مٹھی بھر نیای دیش اس کو نرست کر دیں کتنا لوگ تانترک ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں کسی دیش کے پاس کوئی وکلپ نہیں کوئی آنسر نہیں ہے لیکن پھل جو بیوستہ ہے یہی بنی ہوئی ہے ہمارا نیای پادی پہ بشواث بنا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس پیار کوئی بات ہوگی اور سرکار کوئی بھی کرم سمدھان کرنے کی کوشش کرے گا تو نیای پادی کا ہمارا سندکشن کرے گی ہماری سمدھان سندکشن کرے گی اسی کو ہمارا شکریہ